دو سو ایک منگل نہیں آئے گا مشرق میں بھی جا سکتا آزادی بھی ہے افابت دی بھی ہے اس دائرے کے اندر وہ آزاد ہے مشرق میں جائے مقرب میں جائے شمار میں جائے جہوب میں جائے پچاس دس پہ بیٹھ جائے سو تک چلا جائے دو سو تک چلا جائے آگے نہیں پھوٹے سے منہ کھڑا رہا ہے اس کی جا اس کی مرسل ہے یہ ہے بس جب حوریت اسلام میں کتاب و سندر کیا کام سے دائرہ لا تکم دنوں بینا یدی اللہ ورسولی میں نے ایک دفعہ اس صورت کو میں درست دینا آتا تھا اسلام آباد میں کامل جی سینٹر میں پہلی سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے جسٹس محمد افضل چیمہ شاید بہت سے رہو میں میں آپ سنا ہو کافی مشہور رہے ہیں اپنے زمانے میں جیس جسٹس میں رہے ہیں اس کے بعد رابط ہے عالم اسلامی کے یہاں پر اس علاقے کے وہ محتمی رہے ہیں تو وہ میری پہلی سنوے میں میں نے اس آیت کا یہ مکہم گیان دیا بعد میں ایک ملاقعہ بلکہ میں حیران گئے ہیں کہ اس آیت کو ہزاروں مرتبہ میں نے پڑھا لے گی یہ تصور جو آپ نے دیا کمال تک دیا تو دستور کا خاطر میں نے تو کمی نہیں سنا یہی تھا میں نے سوچا تھا میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے دستور میں جو ہے یہ کسی آیت کا ترجمہ ہے جس نے بھی کیا ہے بہت قابل کابل آخر کچھ لوگوں نہیں وہ ورڈنگز بنائیں گے لیں یہ ورڈنگز جو ہیں جنہوں میں دستور کا وہ خاطہ بنایا ہے تو اس سے بہترین جو ہے اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی یہ قرآن اور سنت کے منافی کو قانون یہاں نہیں بل سکتا ہاں جو چیز قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہے اس میں آپ قانون ساتھ جائیں کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پہلی مرتبہ کلی کہ اسلامی دستور کا جیاسن جو دستور بنیاد ہے وہ تو یہاں بیان کیلئے اسی طرح اسلام علیہ السلام کا شہری کون ہوتا رہا ہے اس پر بحث اس سنت کے آخر میں اسلام علیہ السلام کی شہریت مسلمان کے لیے ہے اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے ایمان تو انجانی نہیں سکتے کسی کے اندر ہے کی نہیں یہ بہت صرف سورہ حجرات میں آئی ہے اسلام اور ایمان کو انظر کر کے کہ ایمان کے بنیاد پر نہیں یہ معاشرہ تجھے کیا پتہ میں نکاح کھا ہوں کسی کا نکاح پڑھا رہا ہوں یہ کیا پتہ اس میں ایمان لیکن نہیں میں اسی بنیاد پڑھا مسلمان تو ساری بنیاد کے اندر سارا معاملہ اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے آخرت میں سارا معاملہ ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے تو مسلمانوں کے قائد آدم بھی اگر ہو لیکن ایمان دل میں نہیں ہے تو وہاں باری کوئی حیثیت ہوں ایمان دل بانا یہ اصل میں اب یوں سمجھئے کہ یہ دائرہ تو ہے قرآن اور سنت کا اس کی اندر جو مجھے مباہ ہے بھوڑا آزاد ہے جتنہ چاہی جائے جتنہ چاہی جائے دو دنستہ اس کو کہیں گے یہ مباہ مباہ ہاتھ کا دائرہ ہے اس مباہ ہاتھ کے دائرے میں آپ جو بھی جو انسٹیوشنل آئیزیشن ہوئی ہے اس حقیقہ کو مان لیے کہ وہ وست نے کی ہے ہم نے نہیں کی انسٹیوشن بنانا ادارے بنانا یہ کہ لیجسلیٹر علیدہ ہے جوڈیشری علیدہ ہے ایگزیکٹیو علیدہ ہے یہ ہم نے نہیں بنانا اصول مل جائیں گے آپ خلافت راشتہ میں قرآن اور حبیث ادارے تو نہیں ملتے ہیں اب اس ادارے اس گائرے کے اندر اندر جمہوریت کے وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو آج بنیان مانتے ہیں نمبر ایک فریدم آف ایکسپریشن ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا بہت آئے وہ جلسہ کرے اور اپنی رائے بتائیں اسے حق ہے ہاں کتاب اور سنت کیا جائے گا کہ وہ چاہے اسلام کی خلاف تبلیغ کرے اسلام کی خلافت مسلمین کی ہے عوام کی نہیں ہے خلافہ 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 حکومت پر تنقید کریں حکومت کی پالیسیوں سے خلاف کریں freedom of expression and criticism freedom of association جماعت بنانے کے آپ کو حق ہے حق بنائیں البتہ آپ کا منیفیسٹ ہو جائے وہ سکرناج کیا جائے گا کہ اس میں کوئی خلاف اسلام چاہے تو نہیں بس مباہ کے ظاہرے میں taxation policy کا معاملہ ہے آپ کو پارلیمانی نظام بنانا ہے یا مرکزی نظام بنانا ہے یا یہ کہ وہ صدار مباہ ہے قرآن نے اس کو لازم کیا نہ اس کو آرام کیا مباہ اچھا اگر آپ خوبائی نظام بناتے ہیں یہ بے حسن کا یونٹری قوم میں کوئی خوبے نہیں نہیں ایران میں کوئی خوبے نہیں بنگل آدیش میں کوئی خوبے نہیں ایک ملکزی رکوط ایک اسمبلی یہ ہمارے ہاں چار چار سمیت ہوا ان کے اندر بنی ہی بہت ہوا نہیں حالت جو جتن جتن دازار ہمزر جگہ ہے آبادی تو یہ یونٹری رضام ہے ایک ہے جس کے اندر کے آپ رضام بناتے پاگلی بانی صدر ایک وزیر آدم ایک دن آپ گوہ صدات صدر یہ سم کچھ یہ مباہات ہے جو چاہو جو تمہارے لیے زیادہ سوٹے بل ہونے کرو اسی طریقے سے اور جو لیجسلیشن ہے وہ سب لوگوں کی رائے سے بنے گی لیکن صرف مباہات کے دائرے میں اور اس میں بھی اگر کسی کو اضطراب ہے تو اس کو حق ہوگا کہ وہ کوٹ میں جائے پہلی آیت میں دو انسٹیوشن کا ذکر ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت امانت کے حفظاروں کے حوالے کرو یہ ہے اصل میں نظام آپ کو اگر ووٹ کانس لیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی امانت ہے یہ اس کے اہل کو تو دیکھو کون متقیل کون صاحب علم ہے کون صاحب فکر ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس کو دو حدیث نبی میں نے سنائی آپ جس سے مشورہ کیا جائے اسے گویا کہ امین بنا دیا جائے بگر آپ سے کوئی بات پوچھی ہے تو اب آپ امین ہیں ایک تو یہ کہ جس بات میں آپ سے مشورہ مانگ اسے آم نہ کر دیں گھڑو رہا پھٹ دیں اسے وہ میرا اور آپ کا راز ہیں نمبر دو یہ کہ آپ پابند ہیں جو بہترین رائے آپ کے نزدی کو مجھے دیں یہ نہیں کہ کوئی اور بات ہو کہ چھلو اس کو الٹی پٹی پڑھاؤ پرانا کوئی اپنا بدلہ اس لے لگ مجھے ہل مستشار ہو تم ان تو ہر ووٹ کمانت ہے اللہ کی پرس وہ دو اس کے اچھ لوگوں کو یہ میری برادری کا ہے یہ کام کر سکتا ہے یہ پولیس پٹے کے اندر میری بزر کر سکتا ہے کیا پیسہ دے کر آپ وٹ دے رہے ہیں نا یہ ادارہ جو آتے دوسرا ادارہ اسی آیت کے اندر آتا جب فیصلہ کرنے بیٹھے لوگوں کے درمیان تو عادل کس کر کر گئی یہ عبلیہ ہو گئی یہ ہیل شمجھ یہ جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام تدر اپنی ان آیتوں میں یہ پورا سسٹم موجود ہے ایک جو ہے ایک جیدیشری ہے ایجیکٹیو کے لئے کونسی آئے گئے یا ایو نبی نامنو اقیو اللہ و اقیو رسول و اولی الامر منکو اہل ایمان اطاعت کرو اللہ اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ صلی اللہ اپنے میں سے جو والی امر ہیں ولی الامر ہیں جو اقتدار پر اقتدار والے ہیں خطبران ہیں ان کی اطاعت کرو لیکن فرق کیا رکھا دیکھئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دورا کر اتیو اللہ و اتیو الرسول یہ اطاعت مستقل ہیں یہ عارضی نہیں ہیں و اولی الامر منکو کے ساتھ اتیو نائے دوار 23 بار و اپنے میں سے یہ غیر مسلمان آجائے وہ آپ پر حاکم ہو جائے آپ ان کی اطاعت کے پابط نہیں ہاں تم میں سے جو لوگ پالی عمر بنا بھی جائے یہ انتخاب کے لئے سے ہوگا جو پہلی آیت میں آج آج اہل لوگوں کو منتخب کر پھر ان کے حوالے وہ اول عمر ہوگئے اب ان کی لیکن فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ اول عمر جو فلا فیض کا ہے وہ شجیل کی خلاف ہے تو اب کیا کروں فَإِمْ تَنَازَعْتُمْ اگر تمہارے